افواج پاکستان کے پہلے سربراہ جنرل سر فرینک وارٹر میں سروی وزیراعظم لیاقت علی خان سے ملنے کے لیے ان کی رہائشگاہ پہنچے تو ان کی خوابگاہ سے ایک ڈاڑھی والے شخص کو باہر نکلتے دیکھا یہ شخص رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گم گئے جنرل سروی نے وزیراعظم سے پوچھا کیا یہ بارے شخص اکبر تھا وزیراعظم لیاقت علی خان نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یہ کرنل اکبر خان تھا یہ پرسرار شخص کرنل اکبر خان کون تھا اور وزیراعظم سے اس کی خفیہ ملاقات کے مقاصد کیا تھے ترازو کی سیریز یاد ماضی میں آج ہم یہی کتھی سلجانے کی کش کریں گے کیونکہ پاکستان کے پہلے کمانڈر انچیف جنرل سروی کے مختصر دور میں ہر طرف اس شخص کی پرچھائی نظر آ دی میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو قیام پاکستان کے وقت کرنل اکبر خان کا شمار پاکستان کے سینئر ترین فوجی افسروں میں ہوتا تھا یہ وہی اکبر خان ہیں جنہیں مشہور زمانہ راولپنڈی سازش کیس کا مرکزی کردار قرار دیا گیا اور فیض احمد فیض کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں فوج سے نکال دیا گیا بعد ازاں زلفقار علی بھٹو نے انہیں نیشنل سیکیورٹی چیف مقرر کیا قرنل اکبر خان جو بعد ازاں برگیڈیر اور پھر میزر جنرل بنے انہیں پاکستان کی پراکسی وار کا بانی کہا جا سکتا ہے کیونکہ کشمیر آزاد کروانے کے لیے جو کباری لشکر بھیجا گیا اسے اسٹیبلشمنٹ نے آپریشن گلمرک کا نام دیا اور قرنل اکبر خان کو اس آپریشن کا انچارج مقرر کیا گیا میجر جنرل اکبر خان بہت پر اسرار اور متضار شخصیت کے مالک تھے ایک طرف وہ کشمیر میں جہاد کا علم اٹھائے ہوئے تھے تو دوسری طرف ان کی رنگین مزاجی کے چرچے عام تھے جہاد کشمیر کے دنوں میں جب وہ برگیڈیر تھے تو رنگ و نور کی محفلیں سجانے کی خبریں جی ایچ کیو تک پہنچنے لگے جی ایچ کیو سے ایک فوجی افسر کو معاملات کی جانچ پٹال کے لیے روانہ کیا گیا جب یہ انکوائری افسر مری میں کشمیر پوائنٹ کے قریب برگیڈ ہیڈ پورٹر پہنچا تو اس کا خیال تھا کنٹرول روم میں حالت جنگ کا سما ہوگا لیکن وہاں تو چند خوبروں دوشیزاؤں میں گھرے برگیڈیر اکبر خان رکس و سروب کی محفل سجائے ہوئے تھے اسی طرح جب چیف آف سٹاف نامزد ہونے کے بعد میجر جنرل کے ریک پر ترقی پانے کے لیے برگیڈیر اکبر خان سٹاف کورس کے لیے لندن گئے تو وہاں بھی ان کے انداز و اتوار یہی رہے ان کے ساتھ ہی کورس کے لیے جانے والے ایک فوجی افسر کی بیان کردہ روداد کے مطابق لندن میں ان کا پورتائش اپارٹمنٹ مغل دربار کا منظر پیش کرتا ایرانی کالینوں پر انتہائی نفیس اور مہنگے گاؤ تک یہ لگے ہوتے رکاسائیں اپنے فن کے جہر دکھا رہی ہوتی اور ایک روز تو بھارت کے مشہور ڈانسر رام گپال کو ان کے دربار میں ناشتے دیکھا گیا جو تاریخ ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھائی گئی ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جذبہ جہار سے سرشار قبائلی لشکر نے اپنی مدد آپ کے تحت کشمیر آزاد کروانے کے لیے سری نگر کی طرف مارچ گیا لیکن سچ یہ ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملکی دفاع کی نجکاری کا آغاز کرتے ہوئے آپریشن گلمرگ لانچ کیا گیا اس آپریشن کے ذمہ داری کنرل اکبر خان کو سوپی گئی اور تاریخ بن زیاد سے متاثر ہو کر کنرل اکبر خان کا جہادی نام جنرل تاریخ رکھا گیا کشمیر آزاد کروانے کے لیے آپریشن گلمرگ کے تحت ہر پشتون قبیلے کو ایک ہزار جنگ جو بھرتی کرنے کا ٹاسک دیا گیا کشمیر پر یلغار کرنے کے لیے 22 اکتوبر 1947 کی تاریخ مقرر کی گئی ڈی جی ملٹری آپریشنز برگیڈیر شیر خان سمیت نہ صرف کئی سینئر فوجی افسر اس مہم جوئی کا حصہ بنے بلکہ ہر قبائلی ملک کے مشیر کے طور پر افواج پاکستان کے حاضر سروس میجر کو مسلح جتھے کی قیادت سوپی گئی آپریشن گلمرگ کے تحت قبائلی لشکر مار دھار کرتا ہوا سری نگر کے قریب تو پہنچ گیا لیکن توقعات کے برعکس کشمیری عوام کو مسلح جد و جہد اور بغاوت پر آمادہ نہ کیا جاز گیا دلوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجے گئے قبائلی لشکر کی توجہ لوٹ مار کی طرف مبزول رہے اور خواتین کی عصمت دری جیسے واقعات نے نفرتوں کے ایسے بیجبوئے جنہوں نے بعد ازاں خاردار جھاڑیوں کا روپ بھاڑ لیا قبائلی لشکر کی ان کارستانیوں کا پردہ غیر جانبدار موریخین نے تو چاک کیا ہی پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت بھی اس حقیقت کو نہ جھوٹلا سکی چودی محمد علی جو بعد ازاں پاکستان کے وزیراعظم بنے انہوں نے اپنی کتاب The Emergence of Pakistan میں اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قبائلی لشکر لوٹ مار کے چکر میں نہ پڑتا تو 26 اکتوبر کو ہی کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا ہوتا اسی طرح میرے جنرل وجاہت حسین جو جنرل گریسی کے اے ڈی سی رہے انہوں نے بھی اپنی کتاب The Memories of Soldier میں قبائلی لشکر کی لوٹ مار کا ذکر کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا آپریشن گلمرگ سے قبل گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناہ کو اعتماد میں لیا گیا یا پھر خود ساختہ تارک بن زیاد اپنے آپ کو قائد اعظم سے زیادہ محب وطن سمجھ رہے تھے چودری محمد علی بیان کرتے ہیں کہ انہیں 21 اکتوبر کو وزیراعظم لکت علی خان نے قبائلی لشکر توشی کے منصوبے سے متعلق آگاہ کیا تو چودری محمد علی نے پوچھا کیا قائد اعظم کو اس پیشرف سے آگاہ کیا گیا ہے لیاکت علی خان نے کہا نہیں ابھی تک قائد اعظم کو نہیں بتایا گیا تقسیم ہند سے متعلق 1979 میں شائع ہونے والی ایچ وی ہڈسن کی کتاب دا گریڈ ڈیوائیڈ کے مطابق شمال مغربی سرحدی صوبے کے انگریز گورنر جارج کننگم نے افواج پاکستان کے کمیڈر انچیف جنرل میسروی اور گورنر جنرل قائد اعظم کو آگاہ کیا کہ قبائلی لشکر کشمیر پر دھاوہ بولنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے جب اس صورتحال پر قائد اعظم کو بریفنگ دینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے اس بارے میں کچھ مت بتاؤ میرے ضمیر کو پاک صاف رہنے دو پاکستان کے پہلے کمیڈر انچیف جنرل فرینک والٹر میں سروی ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار سپاہ سالار تھے انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ویسٹرن ڈیزرٹ آپریشن کے دوران برطانوی فوج کی قیادت کی اور جب ایک محاذ پر ان کی فوج کو جنرل رومیل کے ہاتھوں شکست ہوئے تو جنرل میں سروی نے اپنے رینک اتار کر حلیہ تبدیل کیا اور دشمن کو چکمہ دے کر وہاں سے باحفاظت نکلنے میں کامجاب ہوئے بعد ازاں انہوں نے برما میں رنگون کے محاذ پر بھی برطانوی فوج کی قیادت کی مگر کشمیر کی غیر پیشاورانہ مہم جوئی سے انہیں بہت مایوسی ہوئی تاثر تو یہ ہے کہ جنرل میں سروی نے تاج برطانیہ سے وفاداری نبھائی اور کشمیر آزاد کروانے کی کوشش نہیں کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سے بیگانے ہی نہیں اپنے بھی ناخش رہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سر روب لاؤک ہرٹ کو جنرل میں سروی سے یہ گلا رہا کہ وہ انہیں قبائلی لشک کی پیش قدمی سے آگاہ کر دیتے تو صورتحال مختلف ہوتی اس حوالے سے جنرل میں سروی کا موقف یہ رہا کہ افواج پاکستان کے کمیڈر انچیف کی ایسیت سے ایسی حساس معلومات کسی دوسرے ملک سے شیئر کرنا پرلے درجے کی پیشاورانہ بددیانتی ہوتی اور وہ اس طرح کی خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتے بہرحال کشمیر کی مہم جوئی کے دوران ہی بددل ہو کر جنرل میں سروی رخصت پر چلے گئے نہ انہوں نے توسی مانگی نہ کسی نے یہ تعویل پیش کی کہ دوران جنگ سپاہ سالار تبدیل کرنا دروست نہیں جنرل ڈگلس کریسی کو پہلے قائم مقام اور پھر مستقل کمانڈر انچیف مقرر کر دیا گیا اب تک کے لئے اتنا ہی بلال اوری کو اجازہ دیجئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلک یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز